ہلو جی سلام علیکم ویلکم ٹوڈے سٹوری نوڈ بیہ ولوگ تو ہوا کچھ ہوں ناجم کہ ہم اسی طرح یہاں سے روٹی لے کے جا رہے تھے اور چلتے چلتے ہم بس تھوڑا ساکے تک پہنچے تھے کہ ہمارے آگے آگے ایک بلیک کلے کی گاڑی لگی گاڑی لگی سلام کے ہم نے بلا والیکم سلام اور وہ والیکم سلام مہنگا پڑھ گیا تو یہ وہ سپورٹ تھا جہاں مجھے سلام کیا اور میں یہاں سے سیتھ آگے کی طرف نکل گیا تو یہ یہ وہ سپورٹ تھا یہاں سے میں جیسے سلام کیا یہ کھمبا مجھے بھی بھی یاد ہے میں یہاں تک آگیا آیا اور میں رکھا اس نے یہاں سے میں کوئی اٹھا کے یہاں گاڑی کھڑی تھی درام گاڑی میں اس کے بعد کی جو سیچویشن تھی نا میں بتا نہیں سکتا میکنے زندگی میں کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا تھا یہ والا سیل تو کیونکہ سب سے پہلے غلط چیز تو یہ تھی کہ جس جگہ میں ہوں مجھے صرف اس جگہ کا نام پتا ہے کہ یہ راسلخ نہیں نہیں اس جگہ کا نام بھی نہیں بتا لو دیکھ لو مجھے نہ اس جگہ کا نام پتا ہے نہ مجھے یہاں پر کسی کا نمبر پتا ہے اور نہ مجھے اپنا پاسپورٹ نمبر پتا ہے نہ مجھے میرا اکامہ نمبر پتا ہے کچھ نہیں پتا بھائی تھانے میں سڑڑوں میں اور جتنی گندی وہاں میری ہوئی تھی اللہ اللہ اکبر ایک ایک منٹ گزارنا مشکل تھا اور میں نے چوبیس گھنٹے وہاں گزارے چوبیس گھنٹے تھانے کے اندر اور مجھے اچھا سیاد ہے میں نے دو کٹ پانی پیا اس تھانے میں اور دو ٹکڑے خوبص کے کھائیں بس خوبص آپ میں سے کسی کو بھی نہیں بتا ہے خوبص روٹی ٹائپ کی ہوتی ہے وہ شور میں یہ جیسے روٹی ہوتی نا پاکستان میں بیسی ہے اور وہاں بیٹھ کے میں نے جو دھوائیں آتی تھی جو سب دھوائیں مانگی ہندے بھلا بس ایک بار بلا رکھوں میں یہاں سے نکال دیں زندگی میں اسی بات ہی نہیں کہ وہ یہاں بھی میرے دنیا آتی کہ میں پاکستان چلا جاؤں گا بھائی مجھے نہیں رہنا ہے اپر مجھے اپنے گھر جاتا ہے سب سے گندے مجھے یہاں سے تھانے لے جا رہے تھے تو وہ سارا راستہ میں دیکھ رہا تھا اور اور اپنے آپ کو تسلیح دے رہا تھا کہ سمیر کچھ نہیں ہوگا انشان اللہ سب بہتر ہوگا اور تھنکس یوٹیوب کے لئے کیونکہ یار مجھے وہاں پر اللہ پاک نے ہی بچا ہے زہر سے باتیں مگر اللہ پاک نے وسیلہ جو بنایا تھا وہ یہ یوٹیوب بنایا تھا کیونکہ اچانک میرے جن میں ہے کہ میرے ایک ادد یوٹیوب چینل ہے اگر میں ان سے کہتا ہوں کہ میں یوٹیوب پر ویڈیوز بناتا ہوں ایک بارہ وہ ویڈیوز چیک کر لے بس بس اس نے وہ ویڈیوز دیکھی اللہ پاک نے اس کے دل میں رحم ڈالا اور مجھے ریلیز کر دیا تو چوبیس گھنٹے کے بعد میں خود ہی وہاں سے ریلیز ہو کے آ گیا دیکھ رہو یہ سب اللہ پاک کرتا ہے وہاں پر بیٹ کیج میں نے ایک جس جو اپنے دماغ میں سوچی اور وہ یہ تھی کہ یار قید کی زندگی جو بہت زیادہ دردناب ہوتی ہے اور جب میں یہاں پر آیا واپس میرے لئے اس سے بڑی خوشی شاید زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں کہ میں جو خوشی میں نے آج محسوس کی نا اس جگہ آ کر اس جیل سے ریلیز ہو کے یہاں آ کر جو خوشی میں نے محسوس کی میں اس کو کبھی ایکسپیننس نہیں کر سکتا ہوں نہ کبھی بتا سکتا ہوں کسی کو نہ وہ فیل کسی کو بتا سکتا ہوں کہ وہ جو چوبیس گھنٹے تھے وہ گزرے کس طرح کیونکہ نہ وہاں پر روشنی آتی ہے سورج کی کہ آپ کو پتا ہوگئے دن ہو رہے کے رات ہو رہی ہے بس قبر کی رات تھی واقعی قبر کی رات تھی اپنے آپ کو سیف رکھیں پاگی اللہ پیس